ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیکمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں مائنوریٹی گروکل میں بچوں کے درمیان جھگڑا ایک کی موت نرمل زلے میں افسوسناک واقعہ ریاست تلنگانہ کے زلے نرمل کے گروکل ہاؤسٹل میں دو بچوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں ایک کی جان چلے گئی زلے کے مطابق سارنگپور منڈل کے چنچولی مائنوریٹی گروکل میں جمعیرات کے دن دو بچوں میں جھگڑا ہوا جن کی عمر پندرہ سال بتائی گئی ہے زلے آدل آباد اچھوڑا سے تعلق رکھنے والے پندرہ سالہ ارباز علی اور ساتھی تعلق علم کے درمیان جمعیرات کے رات تکیہ کے مسئلے پر جھگڑا ہوا تھا اطلاعات کے مطابق ساتھی لڑکے نے ارباز کو دھکا دے دیا جس کے نتیجے میں وہ گر پڑے لڑکے کو علاج کے لئے ہسپیٹل منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹرٹس نے باد مائنہ ارباز علی کو مرتا خرار دیا مطالقہ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درس کر کے چھانبین شروع کر دی ہے دونوں شہروں میں ٹرافک باہو کو بہتر بنانے کے اخدامات دونوں شہروں ہیدرباد اور سکندرباد میں ٹرافک کے باہو کو بہتر بنانے اور ٹرافک جام کے مسائل سے نپٹنے کے لئے دو ہزار پانس سو ٹرافک پولیس اہلکاروں کی فرہمی کے لئے اخدامات کیا جا رہے ہیں چیف نیسر ایر ایون تریڈے کی جانب سے شہر ہیدرباد کی ٹرافک کے مسائل پر جائزہ جلاس کے بعد شہر میں ٹرافک مسائل حل کرنے کے سلسلے میں جیچمسی اور آلہ پولیس اہدداروں کے درمیان جاری مشاورت کے بعد اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں شہروں بلکہ تینوں کمیشنریٹ ہیدرباد ارچا کنڈا اور سابر آباد میں پچیس سو پولیس اہلکاروں کی تیناتی عمل میں لائی جائے گی تاکہ جن مصروف ترین سلکوں پر ٹرافک جام کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سلکوں پر ٹرافک کے بہاو کو بہتر بنانے کے علاوہ فری لفٹ کو یقینی بنانے کے ساتھ سلک پر پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اخدامات کیا جا سکیں زرائے کے مطابق خیدرباد کے ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کیا جانے والے اخدامات کے طور پر دونوں شہروں میں پچیس سو ٹرافک پولیس اہلکاروں کی تیناتی کی ذریعے ٹرافک میں بہتری لانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تلانگان اسمبلی کا بجٹ سیشن تیرہ فروری تک جاری رہے گا اسپیکر اسمبلی جی پرسات کمار کی صدارات میں منعقدہ بزنس اڈوائزیری کامیڈی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تیرہ فروری تک بجٹ سیشن چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دس فروری کو بجٹ پیش کیا جائے گا گیارہ فروری کو تاتل رہے گی بارہ اور تیرہ فروری کو بجٹ مباعث ہوں گے اور بجٹ سیشن کو ملتوی کر دیا جائے گا بی ایسی اجلاس کے بعد کوڈم سریحری نے میڈیا سے کہا کہ حکومت نے عبوری بجٹ پیش کرنے سے واخف کر آیا ہے صرف چار دن کا بجٹ سیشن منعقد کیا جا رہا ہے جبکہ بی ایر ایسی کمس کب بارہ دن تک بجٹ اجلاس چلانے کی اپیل کی ہے صرف چار دن کا بجٹ سیشن منعقد کرنے سے عوامی مسائل پر مباحث ہونا ممکن نہیں ہے آٹو ٹریوروں کی حمایت میں بی ایر ایس کے عوامی نمائندوں کا اسمبلی کی اہاتھے میں احتجاج بی ایر ایس کے ارکان اسمبلی اور خانون ساز کانسل آٹو ٹریوروں پر حکومت کے موقف کے خلاف احتجاج میں آٹو اس کے ذریعے اسمبلی پہنچے ارکان اسمبلی حریش راو ٹیسنی واسعادہ سدھی ریڈی سبی تیندرہ ریڈی ملہ ریڈی ویوکرنن مادہ ورم کرشنہ راو پارڈی کوشک ریڈی ایمیل سی ستیوٹی راتھ اور حیدرباد میں ایمیل ای کورٹر سے آٹوز میں اسمبلی پہنچے اس موقع پر حریش راو نے کہا کہ ریاست میں کانگرس پارٹی کے برسر اخت طرانے کے بعد آٹو ریوروں کی زندگی اجیران ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی جانب سے خواتین کو مفتبست سفر فراہم کرنے کا خرم غزم کرتے ہیں لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آٹو ورکرز کو تحفظ فراہم کرے یہ انکشاف ہوئے کہ ساڑھے چھے لاکھ آٹو ورکرز ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے اپنی ای 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 ادا کرنے سے خاصی رہے ہیں اور بہت سے لوگ فاخہ کر رہے ہیں انہوں نے مننے والے ڈریوروں کے لواحقین کو فیکس دس لاکھ روپے محافظہ دینے کا مطالبہ کیا حکومت کی جانب سے جو بجٹ پشکیا جائے گا اس میں آٹو ڈریورز کے مسائل کو مدد نظر رکھا جائے کہ آٹو ورکرز کو دس ہزار روپے مہانہ اجرت فراہم کی جائے اس دوران پلیکارٹس لے کر اسمبلی میں جانے کی کوشش کرنے پر پولیس نے بیاریس ایم میلے کو روک دیا اس موقع پر احتجاجی بیاریس لیڈروں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان لفظی چھڑپ ہو گئی بیاریس خائدین ابھی بھی اختدار میں ہونے کی خوش فہمی میں وہ مبتلاہ ہیں پونم بربھا کرنے کہا ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم بربھا کرنے کہا کہ بیاریس خائدین ابھی اختدار میں ہونے کی خوش فہمی میں ہیں کہ جس طرح چاہیں گے اس طرح کام ہو جائے آج اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی قیامت کے بعد سے پندرہ کروڑ خواتین مفت سفر کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے پانس سو پینٹس کروڑ روپے بس کا قرائے آدھا کیا ہے پونم نے سفسار کیا کہ ہری شراؤ آٹو ٹرانسپورٹ کو مہانہ پندرہ ہزار روپے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہری شراؤ نے بیاریس حکومت میں یہ کام کیوں نہیں کیا پونم پربھا کرنے برہمے کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ ایوان کو گمراہ کرنے کے لئے جھوٹے بیانات دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بسیں مسافروں کے پاس نہیں جا رہی ہیں مسافر آٹوس سے بسوں میں آ رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ ماں بہنوں کو مفتبس کی سہولت دی جائے تو آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے پونم پربھا کرنے سفسار کیا کہ کیا خواتن کو مفتبس کی سہولت نہیں دینا چاہیے کیا آپ کو اعتراض ہے کیا آپ نے ماضی میں کبھی آٹوس میں سفر کیا ہے ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے ہم بھی آگے ہاتھ بڑھانے تیار ہیں بشرتے کے تلہ گانہ اسمبلی میں اکبر الدین ویسی کا بیان تلہ گانہ اسمبلی میں مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبر الدین ویسی نے کہا کہ ریاست کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے مجلس کانگریس حکومت کا ہر طرح سے تعاون کرے گی انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے ہم بھی آگے ہاتھ بڑھانے تیار ہیں بشرتے کے ہمارے مسائل حل ہوں ہمارے ساتھ دوسرے درجہ کا سلوک نہ کیا جائے ہمارے مسائل کو نظرانداز نہ کیا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے ریاست اسمبلی میں گورنر کے خطبے پر پیش گئے تحریک ازار تشکر کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے جناب اکبر الدین ویسی نے کہا کہ ہم تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک مسلم دانشور کو نمائندگی دینے پر حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی طرح دگر کارپوریشن اور بورڈ میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے اردو کے تحفظ پر بھی زور دیا ووٹر لسٹ ہوئی جاری ناموں کی جانچ کر لینے ووٹر سے الیکشن کمیشن کی خواہش الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر آسانی کی مہم دوہزاٹو بیس کے شیڈور کے مطابق قطعی تصویری ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے دفتر چیف الیکٹرال آفیسر کی جانب سے جاری کرتا پریس نوٹ کے ذریعے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ ووٹر لسٹ سی ای او کی ویب سائٹ www.ceotilangana.nic.in پر بھی اپلوٹ کر دی گئی ہے ووٹرز اس ویب سائٹ کے ذریعے ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ کر سکتے ہیں تمام ووٹرز سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ ای آرو آفیس میں دستیاب ووٹر لسٹ یا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ یا چیف الیکٹرال آفیسر کی ویب سائٹ پر اپنے ناموں کی جانچ کر لیں ووٹرز ہلپ لائن ایپ ڈاللوڈ کرتے ہوئے بھی اس سہولت سے استفادہ کیا دا سکتا ہے اگر کوئی اعتراضات یا ادعاجات ہیں تو انہیں فارم نمبر 6 فارم نمبر 7 اور فارم نمبر 8 کے تحت داخل کرنے کے سہولت بھی فراہم کی گئی ہے اور ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل ملسلسل داری رہے گا مزید تفصیلات کے لئے ووٹرز اپنے متعلقہ سبلہ حلقے کے الیکٹرول ریجسٹرشن آفیسر یا کال سنٹر ٹال فری نمبر 1950 پر کانٹاک کر سکتے ہیں خطائی ووٹر لسٹ کے مطابق ریاست میں جمعہ ووٹرز کی تعداد 3 کروڑ 30,37,113 بتائی گئی ہے ان میں سے 1 کروڑ 67,49,132 مرد 1 کروڑ 65,87,244 خواتین اور تیسری جنس کے رائے دہندوں کی تعداد 2,737 بتائی گئی ہے سروس ووٹرز کی تعداد 15,378 اور اوورسس ووٹرز کی تعداد 3,339 درج کی گئی ہے مہا لکشمی سکیم درخواستوں میں غلطیوں کو درست کرنے کے لیے حکومت کی ہدایت کے مطابق سرویٹ ٹی میں زلک کلیکٹر راہل راج پی ایس نے کہا کہ عوامی حکمرانی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر مہا لکشمی سکیم کے دہت لوگوں کی طرف سے جمع کر آئے گئی درخواستوں میں غلطیوں کو درست کرنے کے لیے حکومت کی ہدایت کے مطابق سرویٹ ٹی میں مقرر کی گئی ہیں انہوں نے تلماڈگو مندل کے بھرمپور گاؤں میں مہا لکشمی سکیم کے دہت 500 روپے میں کھانا پکانے والا گیس سیلنڈر حکومت فراہم کرنے کے پس منظر میں عوامی حکمرانی کی درخواستوں کی تزدقی عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر زلک کلیکٹر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ 28 دسمبر سے 6 جنوری تک جاری کردہ عوامی حکمرانی پروگرام میں لوگوں سے موصول ہونے والی درخواستوں پر غور کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے جامع تفصیلات جمع نہیں کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جانب سے جمع کر آئے گئے یہ درخواستوں میں غلطیوں کو درست کرنے کے لئے سرویٹ ٹی میں مقرر کی گئی ہیں اور یہ ٹی میں اس مہینے کی دستاریخ تک دیہاتوں کا دورہ کریں گی انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر گیس ایجنس کا نام سارف نمبر اور راشن کارٹ نمبر جیسی تفصیلات درخواستوں میں صحیح تاریخ سے شامل نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکوبندہ غلطیوں کو درست کرنے کے لئے ایک خصوصی ایپ بنائی ہے تاکہ کسی بھی مستقیق کو تکلیف نہ پہنچے اور اس ایپ کی مدد سے تفصیلات کو درست کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایم پی ڈی اوز تحصیل دارز منسپل کارپوریشنز اور دگر اہدداروں کی خیادت میں اسپیشل سرویٹی میں منڈالوں میں تشکیل دی جائیں گی تاکہ غلطیوں کو درست کیا جا سکے اور آج سے چہار شمبے تک تفصیلات درج کی جائیں گی اس سال کا موسم گرمہ گزشتہ سال کے موسم گرمہ سے سخت ہونے کا اندیشہ موسم گرمہ کی شدت میں ابتدائی دنوں میں اضافہ اور شدید گرمی کو دیکھتے ہوئے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں جاریہ موسم گرمہ سال گزشتہ سے زیادہ سخت ہوگا اور درج حرارت میں اضافہ ہوگا موسم گرمہ کے آغاز سے ہی دونوں شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں درج حرارت میں مزید دو سے تین ڈگری کا اضافہ ہو سکتا ہے موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی ریاست میں درج حرارت میں تین ڈگری تک کا اضافہ ہونے لگا ہے اور دن کے علاوہ رات میں بھی گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں گزشتہ دو برسوں میں جو گرمی کی شدت ریکارڈ کی گئی تھی اس سے زیادہ گرمی ریکارڈ ہو سکتی ہے مہرین کی پیشخاصی میں کہا گیا ہے کہ ہیدرباد اور سکیدرباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی ازلا میں مارچ میں شدید گرمی کا خدشہ ہے اور مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی موسم گرمہ اروت پر پہنچ جائے گا موسم کی شدت میں اضافہ سے محفوظ رہنے کے لئے شہریوں کو دائریکٹ دھوپ سے محفوظ رہنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پانی پی تہ رہنا چاہیے اور ممکن حد تک سر کو اٹھا کے رکھنا چاہیے گرمی کی شدت اور دھوپ میں اضافہ سے نو لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگتا ہے اس لئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر میں کوتاہی کرنے سے گرز کرنا چاہیے مہرین موسمیات کے مطابق جارے موسم گرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں شہروں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور تلنگانہ کے شہری اصلاح میں بھی گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے جسے دیکھتے ہوئے مہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں موسم خوشک رہے گا سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراؤ کو بھارت رتن ایوارٹ وزیراعظم نرندر مودی نے دی اطلاع سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراؤ کو بادرز مرک بھارت رتن ایوارٹ دینے کا مرگز جی حکومت نے فیصلہ کیا ہے مرگز جی حکومت کے اس فیصلے کی وزیراعظم نرندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اطلاع دی وزیراعظم نرندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے سابق وزیراعظم جناب پی وی نرسی ماراؤ کو بھارت رتن سے نواز آ جائے گا چندر بابو نائیڈو کی عمید شاہ اور جی پی ندہ سے ملاخات آندر پردش میں اسمبلی اور لوگ سوائے الیکشن سے این پہلے نئی سیاسی سفبندیوں کے لیے سرگرمیاں اروج پر ہیں صدر تلگو دشم چندر بابو نائیڈو نے پاون کلین کی جناسینا سے انتخابی مفاہیمت کے بعد دہلی میں بی جی پی آلہ خیادت سے ملاخات کی چندر بابو نائیڈو نے مرکزی وزیر داخل آمید شاہ اور بی جی پی کے صدر جی پی ندہ سے ملاخات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادل خیال کیا بتا جاتا ہے کہ پجاس منٹ تک دونوں خائدین کی بات ہوئی آندر پردش میں مفاہیمت کے امکانات کا جائزہ لیا گیا بی جی پی چاہتی ہے کہ تلگو دشم اور جناسینا کے ساتھ متحدہ طور پر اسمبلی اور لوگ سوائے چونوں میں حصہ لے بی جی پی لوگ سوائے کی پانچ اور اسمبلی کی دس سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے بتا جاتا ہے کہ چندر بابو نائیڈو نے بی جی پی اور جناسینا کو تیس اسمبلی سیٹوں اور لوگ سوائے کی ساٹھ سیٹوں کو الارٹ کرنے سے اتفاق کیا ہے جگن مہندرڈی حکومت کو اختدار سے بیدخل کرنے کے لیے چندر بابو نائیڈو بی جی پی سے مفاہیمت کے لیے تیار ہو چکے ہیں راجہ سبا کے لیے وائی ایسر کانگریس کی تین امیدواروں کا اعلان چیفنس سراندر پردش اور وائی ایسر کانگریس پارٹی کے سربراہ وائی ایسر جگن مہندرڈی نے راجہ سبا کی تین سیٹوں کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے وائی ایسر کانگریس پارٹی نے جی بابو راؤ ایمورگونات رڈی اور وائی وی سببہ رڈی کو راجہ سببہ کے لیے امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے خط کرتے ہوئے اظہارہ تشکر کیا جگر مہنڈڈی نے راج سبا کے رکن کی حیث سے اندر پردیش کے مسائل پر راج سبا میں آواز اٹھانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اندر پردیش کے عوامی مفادات اولین ترجیح ہونی چاہیے حج اخرجات کی پہلے قسط جمع کرنے کی تاریخ میں توسیح اب پندرہ فروری تک جمع ہو سکے گی رخم دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکیوٹیف آفیسر اشواق احمد عارفی کے جانب سے جاری پریس بیان کے مطابق حج کمیٹی آف انڈیا کے سرکولہ نمبر نو کے ذریعہ حج اخرجات کی پہلے قسط اکیاسی ہزار آٹھ سو روپے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی گئی ہے اور اب پہلے قسط پندرہ فروری دوہزار چوبیس تک جمع کرائی جا سکتی ہے علاوہ آزی تمام ضروری اور مطلبہ دستاویزات یعنی جمع کی گئی ارخم کی رسیت اصل پاسپورٹ سفید بیگرونڈ والی تازہ لی ہوئی دو تصویریں اپنا دستخط شدہ اور ایک فوٹو جس پاکیا ہوا حج درخواست فارم وغیرہ دیلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر میں انیس فروری دوہزار چوبیس تک جمع کرانا لازمی ہے اترہ کھن میں مسجد اور مدرسہ کو منہدم کرنے کے دوران ہوا تشدد فائرنگ میں چھے آلاک دو سو پتاس سے زیاد زخمی حلدوانی شہر میں کرفیو نافس دیکھتے ہی گولی ماننے کے حکامات ہوئے جاری اترہ کھن کے حلدوانی میں مدرسہ اور مسجد کے انہدام کے بعد بڑے پیمانے پر تشدد برپا ہوا حلدوانی میں تشدد میں چھے لوگوں کی پولیس فائرنگ میں موت ہو گئی دو سو پچاس افراد زخمی ہوئے یہ واقعہ جمعیرات کو پیش آیا جس کی وجہ سے اس حلدوانی شہر میں کرفیو لگا دیا گیا حالات کو خابو میں لانے کے لئے وہاں نظر آنے پر گولی ماننے کے حکامات جاری کر دی گئے جاری ہنگاموں کی وجہ سے انٹرنیٹ سرویس محتل کر دی گئی اسکول اور کالیج بن کر دی گئے بدہ آجاتا ہے کہ عدالت کے حکم پر اہدداروں نے غیر خانونی طور پر بنا گئے مسجد اور مدرسہ کو گرانے کی کوشش کی پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ اہلکار علاقے میں پہنچ گئے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مدرسہ اور مسجد غیر خانونی جگہ پر ہے جس کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا حلدوانی کے وامبول پورا علاقے میں پیش آئے اس واقعے کے خلاف مخامی مسلمانوں نے کافی احتجاج کیا اور بلڈوزر کاروائی کو روکنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے وہاں پر تشدد ہوا زخمیوں میں سرکاری اہلکار ملسپل کارکن اور صحافی شامل ہیں حملہ کرنے والوں کو غیر سماج قوت نے قرار دیا گیا مدرسہ کو گرانے کے لئے آنے والوں پر پتھروں سمنا کر دیا پولیس نے آسو گیس کا استعمال کیا مشتہل افراد نے پولیس اسٹیشن کی گاڑیوں کو آگ لگا دی سرکاری زرائے نے بتایا کہ عدالت نے حالی میں حکم دیا کہ مدرسہ اور مسجد غیر خانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی اور اسے گرہ دیا جائے اس حکم کے مطابق سرکاری اہلکار پولیس کی مدد سے وہاں پہنچے ایس پی پرحلات مینہ نے کہا کہ وہ عدالت کے حکم کے مطابق وہاں گئے تھے بلوزر میدان میں داخل ہوتے ہی علاقے میں افراد اور خواتین نے سلکوں پر نکل کر اہد اجاج کیا رکاوٹے ہٹانے کے دوران ان کا پولیس سے جھگڑا ہو گیا رفتہ رفتہ وہاں کی صورتحال پریشان کن ہوتی گئی اس وقت پولیس نے فائرنگ کر دی مولانا توخی رضا خان بریلی میں گرفتاری دینے کے لئے نکلے کہاں ہندوستان کو نہیں بگڑنے دیں گے پولیس میں مچ گئی کھل بلی گیانواپی مسجد معاملے کی وجہ سے جل بھرو آندولان کا اعلان کرنے والے بریلی کے معروف اور عالمی شورتی آفتہ علی میدین اور اتحاد ملت کانسل کے صدر مولانا توخی رضا خان بریلی نے کہا کہ توخی رضا خان گرفتاری دینے جائے گا تو آپ لوگ ساتھ چلیں گے ہو سکتا ہے کہ یو اے پی اے لگایا جائے ہم ہندوستان کو بگڑنے نہیں دیں گے اس کے بعد وہ گرفتاری دینے کے لئے آگے بڑھے ان کے حامی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے اس دوران بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیس کو تینات کے آگیا ہے حالانکہ یو پی پولیس نے مولانا توخی رضا خان کے جیل بھرو آندولان کو پولیس نے روک دیا نماز جمعہ کے بعد انہیں اسلامیہ انٹر کالج کی طرف نہیں جانے دیا گیا اس کے بعد مولانا توخی رضا خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ زیادتی اور ظلم دیکھا ہمارے لوگوں کو زبردستی روکا گیا ہم نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وشوہ ہندو پریشت یعنی وی ایچ پی اور بجرنگ دل جیسی تنظیم حکومت کی بدولت بے ایمانی کر رہی ہے عدالت عقیدت کی بنیاد پر کام کر رہی ہے مولانا توخی رضا خان نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وی ایچ پی اور بجرنگ دل جیسی تنظیموں کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پریشانی ہوگی ہمارا نوجوان جواب دے گا تو ملک کے حالات خراب ہوں گے نوجوانوں کے اندر زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے اگر حکومت فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں اتحاد ملت کانسل کے صدر مولانا توخی رضا خان نے کہا کہ میرا مطالبہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو رہا کیا جائے بللوزر کی کاروائی کیوں ہو رہی ہے عدالت کے سامنے ملزم کو پیش کریں بللوزر کے خلاف سپریم کورٹ نوٹس لے امن و امان بنائے رکھنے کے لئے بللوزر کی کاروائی بند ہونی چاہیے ہندوستان میں مسلم اقلیت سے غیر خانونی اور امتیازی رویہ خابل تشویش امنسٹ انٹرناشنل کی ریپورٹ ہندوستان میں مسلم اقلیت کے ساتھ اختیار کردہ غیر منصفانہ غیر خانونی اور امتیازی رویہ کو فوری طور پر ختم کر کے اقلیتوں میں اعتباد بحل کرنے کے اخدمات کیا جائیں عالمی دار انسان حقوق امنسٹ انٹرناشنل نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں کو بللوزر سے مسمار کرنے کا سخت نوٹ لیا اور دو مختلف ریپورٹ چاری کی ہیں جن میں پانچ ریاستوں میں مسلم اقلیت کے گھروں کو نشانہ بنا کر انہیں بے گھر کرنے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جیسی بھی بللوزر کے ذریعے انصاف کے نام پر اختیار کرتا امتیازی سلوک کو فوری بند کیا جانا چاہیے امنسٹ انٹرناشنل نے ہندوستان میں بللوزر سے انصاف سے متعلق دستاویزی شواہد کے ساتھ تیار ریپورٹ میں کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں سے سرکاری سرپرستی میں غیر انسانی سلوک کا سلسلہ جاری ہے جسے بند کیا جانا چاہیے بللوزر سے مسلمانوں کے مقانات کو منہدم کر کے بے گھر کرنے کے اختیارات کو امنسٹ انٹرناشنل نے غیر منصفانہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کا حصہ خرار دیا اور کہا کہ بللوزر کے ذریعے انصاف کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت انصاف ورساری سے ماورہ ہے اور ماورہ عدالت ان اختیارات سے اخلیتوں میں احساس اجم تحفظ پیدا ہونے لگا ہے امنسٹ انٹرناشنل نے ہندوستان میں مرکزی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ایسے اخدامات پر روک لگائیں اور اس پالیسی کو ترک کر کے عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے اخدامات کیا جائیں مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن ریاستوں میں اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے متاثرین کو معافظہ دینے کے لیے احکامات جاری کریں انسانی حقوق کے لیے جدو جہد کرنے والے ادارے کے ذمہ داروں نے ریپورٹ میں حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ ان افراد کے خلاف کاروائی کریں جو مسلم اقلیت کے بقانات کو جے سی بی اور بلوزر کے ذریعے مصبار کرنے کے مرتقب ہیں اور ماورائے عدالت فیصلوں کے ذمہ دار ہیں تاکہ کوئی اہددار یا فرد ایسی سرگریبوں میں دوبارہ ملوث نہ ہوں لوگ سباہ الیکشن میں ستن نو کروڑ لوگ ووڈ ڈالنے کے اہل 13 سال کے عمر کے دو کروڑ سے زیادہ ووڈوں کو شامل کیا گیا ہے گزشتہ لوگ سباہ الیکشن 2019 سے ریجسٹر ووڈوں میں 6 فیصد اضافہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ووڈوں کی تعداد ہندوستان میں ہیں بھارت میں آئندہ عام الیکشن میں ووڈ ڈالنے کے لیے 6-9 کروڑ 88 لاک لوگ ریجسٹر ہیں پولنگ پینل نے کہا کہ جنسی تناسب 2023 میں 940 سے بڑھ کر 24 میں 948 ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشن راجی کمان نپکونے میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہر مرحلے میں سیاسی جماعتوں کی شرکت کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹ میں تمام کاموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اسرائیل حماس جنگ غزہ پٹی میں تازہ اسرائیلی حملے کے دوران 13 فرات حلاق امریکہ حیران غزہ میں اسرائیل کا حملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار بھولے بھالے لوگوں کی اب بات ہو رہی ہے تازہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایک بار پھر ایک درجل سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے دراصر اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتینیاہو نے ہماس کے ذریعے پیش کرتا جنگ بندی سے متعلق شرائط کو نامنظر کر دیا ہے ساتھی انہوں نے جنبی غزہ شہر میں حملوں کو بڑھانے کا عظم بھی ظاہر کیا ہے جس کے بعد غزہ پٹی کے رافہ میں اسرائیلی ہوائی حملوں میں کب از کب تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے تازہ حملے پر امریکی صدر جو بائیڈن کا سخت تردمل سامنے آیا ہے امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیل کی کاروائی کو ناخابل ایخین بتایا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی کے لئے اسرائیل اور حماس پر لگاتا دباؤ ڈال رہا ہے لیکن تازہ واقعہ حیرت انگیز ہے جو میرات کے روز جے گئے اپنے بیان میں بائیڈن نے کہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا ماننا ہے کہ غزہ پٹی میں ہو رہی کاروائی اروچ پر ہے اس درمیان مصر سے ملک شہر رفا میں غزہ کے نصف آبادی آگئی ہے مصر نے یہاں کوئی بھی جوابی کاروائی نہ کرنے کی تنبیح دی ہے کوئی تیس پتالوں کے مطابق حملوں میں دو خواتین اور پانچ بچوں سمیت کم از کم تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے چار مہنوں سے جاری حوائی اور زمینی حملوں میں فلسطین کے ستہ اس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حملوں نے کئی لوگوں کو ان کے گھروں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں